بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو میں میں مہباب سے التجاہ کروں گا اور تمام لڑکے اور لڑکیوں سے التجاہ کروں گا جو ابھی رائٹ ناؤ شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ لیو ریلیشن میں ہیں ابھی بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی مہباب کو بھی بہت سی چیزیں پہلے سمجھ نہیں ہوتی لیکن بعد میں ان کو سمجھ آ جاتی ہے مہباب سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی لائف پارٹنر تلاش رہے ہیں یا بیٹے کے لیے کوئی لائف پارٹنر تلاش رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں بہت زیادہ خوبصور لڑکی چاہیے بہت زیادہ اچھے اخلاق کی لڑکی چاہیے جو دکھنے میں اچھی ہو اخلاق کی بہت زیادہ ہائٹ میں اچھی ہو بال بہت زیادہ اچھے ہو بال بہت زیادہ اچھے ہو بات کرنے کا سٹائل بڑا اچھا ہو اور خوبصورت دکھتی ہو اور اگر لڑکوں کی طرف آئیں تو لڑکا بڑا مالدار ہو بڑا پیسے والا ہو بڑا گوڈ لکنگ ہو بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہو بڑے جائداد والا ہو دکھنے میں اچھا ہو اچھی نوکری ہو کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ہمیں جو اے نا وہ احساس کم تری میں ہم لوگ جی رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کو بہت بہترین ملے آپ کو لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بہترین جو چیز سمجھتے ہیں وہ بہت بہترین نہیں ہو سکتی خوبصورت سے خوبصورت لڑکا لڑکی اچھے سے اچھے قد کی ہائٹ کی ایوری تنگ ہونے والی لڑکی لڑکا بیکار ہیں اور جو لف برڈز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے پاس زیادہ لف برڈز ہی آتے ہیں آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے میں لف میریج کے خلاف نہیں لیکن میں خلاف ہوں اس چیز کے کہ جو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ آپ کا لائف پارٹنر ہے اگر آپ کا لائف پارٹنر ٹھیک ہے تو آپ کی زندگی بڑی سکون دیا جنت ہے اس دنیا میں اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی بہترین جو چیز ہے وہ عورت ہے خوش نصیب ہے وہ مرد جس کے نکاح میں بہترین عورت آتی ہے اچھے اخلاق کی عورت آتی ہے اب ہم جب سوچتے ہیں کسی لائف پارٹنر کو دیکھتے ہیں تو یہی چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ خوبصورت کتنا ہے گوڈ لکنگ کتنا ہے پرسنالٹی کتنی ہے پیسہ کیا ہے ہم ایک چیز جس کو اگنور کرتے ہیں اور بعد میں ماں باپ بائیس پچیس سال لگاتے ہیں اپنی اولاد کو پالنے میں میں جانتا ہوں کہ صرف پندرہ مہینے لگتے ہیں اسی پلے ہوئے انسان کو مارنے کے لیے اس کو مارتا کون ہے اس کا اپنا لائف پارٹنر اگر آپ نے زندگی کا فیصلہ کسی ایسے انسان کے ساتھ جھوڑ لیا جو آپ کا پرفیکٹ جھوڑ نہیں ہے پرفیکٹ جھوڑ کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ چیزیں نہ دیکھو صرف ایک چیز دیکھو کیا چیز دیکھو انسانیت جس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے خوبصورت سے خوبصورت انسان بھی کچرا ہے پیکار ہے جس میں انسانیت ہوگی وہی انسان آپ کے لیے ہوگا ورنہ وہ خود ساکتا خود سے بنا خدا ہوگا اور خود سے بنا خدا انسانوں میں جب آتا ہے تو اس انسان کو کوئی اور نظر نہیں آتا اس کو دنیا کی کوئی چیز اپنے سوا اچھی نہیں لگتی اس کو اچھی لگتی ہے تو صرف اپنی ذات اچھی لگتی ہے انسانیت سے خالی انسان پتا ہے کیسا ہوتا ہے کسی رشتے کو نہیں مانتا اپنوں کے سوا کسی رشتے کو نہیں مانتا اس کے نزدیک صرف اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں اپنے ماں باپ ہوتے ہیں اس کے نزدیک صرف اپنی ذات ہوتی ہے وہی دنیا کا خوبصورت انسان ہوتا ہے وہی دنیا کا سچا انسان ہوتا ہے وہی دنیا کا واحد انسان ہوتا ہے جس کی ہر بات ایکوریٹ ہوتی ہے انسانیت سے خالی انسان کی کسی بات کو اس کے حکم کو اگر آپ نے اس کے حکم ازولی کی تو لڑائی ہو جائے گی اور وہ لڑائی ایسی ہوگی کہ ہر لڑائی پہ آپ کو جھکنا پڑے گا ہر لڑائی پہ آپ کو اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑے گا صرف اس انسان کو سچ کرنے کے لیے اگر وہ سچا نہیں ہوگا تو آپ کی بہت سی رسوا ہی ہو جائے گی آپ دنیا میں زلیل و خوار ہو جائیں گے وہ آپ کو ایسے ایسے مقامات پہ جا کے زلیل کرے گا جہاں آپ سوچ نہیں سکتے آپ بچیں گے اس انجام سے آپ بچیں گے اس آنے والی کنڈیشن سے کہ کسی طرح میں اس بندے سے جان چھڑا لوں آپ کا جان چھڑانا 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 آپ کو لگے گا اردگرد کے لوگوں کو لگے گا کہ یہ کمپرومائز ہے یہ نہیں کمپرومائز یہ ایک چیز ہمیں سمجھنے میں بڑی زندگی لگ جاتی ہے بڑا حصہ لگ جاتا ہے انسانیت سے خالی انسان ہر بات پہ لڑ پڑتا ہے ضروری نہیں کوئی بات ہو کوئی وجہ ہو ہمارے ادھر کانسپٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے پر انسانیت کے خالی انسانیت سے خالی انسان ایک خاص سے بھی تعلی بچا دیتا ہے جب اس کا دل کرے گا وہ لڑ پڑے گا انسانیت سے خالی انسان کبھی بھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا انسانیت سے خالی انسان صرف اپنے سکون کا ہوگا اپنی زد کا ہوگا اپنی اناہ کا ہوگا اگر آپ نے اپنا بیٹا یا بیٹی ایسے انسان سے جھوڑ دیا تو کافی ہے اس کی موت اس کو مارنے کے لئے کافی ہے آپ نے پیسہ دیکھا انسانیت سے خالی انسان دیکھا جو آپ کو نظر نہیں آیا یا شاید نظر آیا لیکن آپ کو پیسے نے اٹریکٹ کر لیا تو آپ نے اپنے بچے کو بچی کو خود مار دیا اب آپ روئیں گرگرائیں کچھ بھی کریں بچے کو بچا لیں کیونکہ آپ نے سوچا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں لیکن ہمیشہ ایسی غلطیوں کو صدار کے چلیں انسانیت سے خالی انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے پتہ ہے قربانی کیا ہوتی ہے کبھی قربانی کو غور سے دیکھئے گا جب قصائی گردن پہ بکرے کے چھوری چلاتا ہے تو وہ بڑا چیکتا ہے بڑا چلاتا ہے پورا زور لگاتا ہے وہ کسی طرح اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے لیکن بچا نہیں پاتا اٹرگٹ کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں بڑے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس کیفیت میں کر رہا ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کچھ دیر کی کیفیت ہے کچھ دیر ہوتا ہے اس کے اندر کا سمندر رک جاتا ہے تھم جاتا ہے سب سکون میں آ جاتے ہیں ایک انزائٹی کا لیول کم ہو جاتا ہے پر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو بہت زیادہ شور مچا رہا تھا بہت زیادہ باتیں کہہ رہا تھا اب خموش ہو گیا کیوں؟ کیونکہ وہ قربان ہو گیا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے آپ کے اردگرد بھی جو رشتے ہیں جب ان کے اندر کا سمندر بہت زیادہ شور مچاتا ہے تھاٹھے مارتا ہے ہم سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں سمجھاتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو ایسے نہیں ایسے چل لو وہ روتا ہے بلکتا ہے جان بچانے کی ہر کوشش کرتا ہے پر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قربان کر دیتے ہیں پھر بہت دیر بعد جب وہ بندہ خموش ہو جاتا ہے اس کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہہ کہہ کہ تھک جاتا ہے رک جاتا ہے ایک اندر جنگ لڑا ہوتا ہے اس جنگ میں وہ مر جاتا ہے ہمیں لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا ہمیں لگتا ہے سب بہتر ہو گیا ہر ایک کہہ کا بہتر ہو گیا ایک انسان تھا جو فوت ہو گیا ایک انسان تھا جو مر گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کو لگا کے سب بہتر ہو گیا خدا کے لئے ایسی بہتری کی دعا نہ کریں اللہ سے کوئی آپ کے پاس آئے روئے گرگرائے اسے سمجھائیں نہیں اسے سمجھیں اسے سمجھیں